دوستو نمسکار آپ کو سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اے جے آئر ویدہ میں دیکھو کئی دنوں کے بعد ایک نیا ویڈیو لے کے آئے ہوں نسکہ ہے بہتی زبردست نسکہ ہے ٹھنڈوں میں ابھی سردیوں کا موسم آ گیا ہے سردیوں کے موسم میں لوگوں کو سردی بھی جیادہ ستائے گی اور جو کامیکشا کام سکتی ہے وہ بھی بہت چھیڑ ہو جائے گی بہتی کم ہو جاتی لوگوں گی تو اس موسم میں ایک نسکہ ہے بہتی زبردست وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج اس سے پہلے میں بتا دوں میں نے صبح ایک ویڈیو ڈالا تھا دو سو روپائے کے لیے دو سو روپائے والا جو لوگوں کو گفٹ چاہیے وہ کبھل مجھے دو سو روپائے پی کریں اور انہیں گفٹ گفٹ ملے گا تو جو لوگ رہ گئے وہ مجھے کر دیں کوئی دکت نہیں کل کر دیں آرام سی کر دیں کوئی دکت نہیں میں بھیج دوں گا لیکن کل کرو گے تو میں دیکھ لوں گا مجھ سے پوچھ لینا دو سو ہی بھیجو بھیجو گے یا پھر تین سو میں بتا دوں گا کتنا بھیجنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے پھر زیادہ دکت ہوگی میں نے اتنا ہی بجٹ بنایا ہے تھوڑا بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر کل کرو گے تو تو تھوڑا بہت بڑھ سکتا ہے پیمنٹ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نیا ویڈیو بنا بتاتے ہیں نیا نسخہ بتاتے ہیں آج اور نیا نسخہ کیا ہے بہت ہی کمال کا نسخہ ہے اچھا نسخہ ہے ویر کو گاڑھا کرنے کا نپن سنگتہ دور کرنے کا اور ان سردیوں میں جن لوگوں کو سمسیاں ہو رہی بہت زیادہ ایک سفید موصلی آتی ہے کالی موصلی آپ کو لینی ہے سو گرام تھیک ہے اس کے بعد دو سو گرام آپ کو لینی ہے تال مکھانے کے بیج چھوٹے چھوٹے آتے چھوٹے چھوٹے کالی کالی سو گرام کالی موصلی دو سو گرام تال مکھانے کے بیج اور تین سو گرام گھوکرو چھوٹا گھوکرو جو میں نے ایک بار ویڈیو بنایا تھا دکھایا تھا پانی میں ڈال کے جوانے کے لئے جوان نہیں تھا پانی وہ بالا سو دو سو تین سو اس ماترہ میں آپ کو لینے ہے لینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے ان سب کو پیس لو ان سب کو مہین کر کے اور پیس لو کسی پاورڈر بغیرہ میں لائٹ آگئی کسی کھلر میں ڈال کے یا پھر مکسی میں ڈال کے اس کو پیس کس کا پاورڈر کر لو پاورڈر کرنے کے بعد اسے ڈبے میں بھر کے رکھ لو ڈبے میں بھر کے رکھنے کے بعد آپ صبح سام خالی پیٹ کھانا کھانے سے پہلے ڈائی سو گرام دودھ کے ساتھ ڈائی سو گرام دودھ کے ساتھ آدھا چمچ پاورڈر لے لو رو جانا اس سے آپ کے سرین میں گرمی بھی بنی رہے گی اور آپ کی جو سمسیا ہے نپن سنکتہ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو دوستو بہت ہی اچھا نسکہ تھا اس کو یوز کرو اپیوک کرو آپ کو لاب ہوگا ضرور ضرور اور آگے میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں کو گفٹ چاہیے پارسل گفٹ پارسل چاہیے دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا نہیں میں کیا بھیجوں گا گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے کچھ بھی بھیج سکتا ہوں کسی کو کچھ بھی مل سکتا ہے کسی کو پاک مل سکتا ہے تلا مل سکتا ہے ٹیبلیٹ مل سکتی ہے بیٹ گین کرنے کی دوائی مل سکتی پورا کٹ بھی مل سکتا ہے کچھ بھی مل سکتا ہے تو اس کے لئے میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی آپ کو کل اگر کرو گے تو کل تھوڑا بہت کیونکہ دیکھو لگ بگ میں نے بتایا تھا ایک سو ڈیڑھ سو لوگوں لوگ اگر کریں گے تو ڈیڑھ سو لوگوں کے لئے میرے پارسل ہیں لگ بگ ڈیڑھ سو لوگ تو ہو ہی گئے ہیں ساید لگ بگ اگر آپ کو کل آپ کو چاہیے گفٹ والی دوائی آپ کو چاہیے آپ کو کہا ہے جے بھائی ہمیں موقع نہیں دیا آپ نے بتایا نہیں ہم نے ویڈیو نہیں دیکھ پایا رکے نہیں یہ ہے وہ ہے تو ان لوگوں کے لئے پیمنٹ بڑھ جائے گا یہ یاد رکھنا کیونکہ میں اپنے پاس سے کچھ دے نہیں میرا بجٹ تھا آپ لوگوں سے جتنا بھی کمایا تھا سارا کچھ لگا دیا گھر میں سب لوگ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے تو ہم نے کہہ دیا ہم نے کہا یہی لوگ دیتے ہیں ہمیں انہیں کو باپس دے دے رہا ہوں یہ پھر دے دیں گے ہمیں ہمارا کیا جاتا ہے ہمارا تھوڑی نہیں کچھ سب آپ لوگوں کی کرپا ہے آپ لوگوں نے دے دیا ہمیں ہم بڑے ہو گئے تھوڑے تھوڑا پیسہ کمالی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے اب یہی ہم آپ کو باپس دے دیں گے آپ پھر ہمیں باپس دے دوں گے ہمیں کیا دکت ہے کون لے جاتا ہے کچھ کوئی کچھ نہیں لے جاتا تو ٹھیک ہے چلتا ہوں ملوں گا اگلی ویڈیو تو تکلی دھنواد خیال رکھئے اپنا اپنی پروار والوں کا اپنی گھر والوں کا نمسکار اور پارسل چاہیے تو ہاں پارسل چاہیے گھر تو نمبر میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا اور اس پر دے دوں گا اسی نمبر پر مجھے واتس اپ کرنا آپ ٹھیک ہے کال وال مت کرنا واتس اپ کرنا میں وہیں پر آپ کو سب ساری پرکریہ بتا دوں گا کیسے آپ کو لینی نیا نمبر ہے وہ والا نمبر آپ یوز کرنا دوسرے اس نمبر پر کروں گا تو زیادہ دکت آ جائے گی صحیح نہیں رہتا ہے تو اس وجہ سے میں نے نمبر یہیں ڈال دوں گا وہ دیکھ لینا ٹھیک تو ٹھیک ہے چلتا ہوں